اسلام علیکم اس وقت ہم حیدر فارم پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر زلکرنین حیدر صاحب بھی ہیں تو ہم آج ہنی ہائیفز کے متعلق جو ہے اور ہنی بیس کے متعلق جو پروجیکٹ ہے ہمارا تو اس کے لیے ہم نے ان کو یہ باکس بھی دیا ہے اور دوسرا جو ہے ان سے انفرمیشن لیں گے کہ وہ یہ اہزے اس کو پولینیٹر جو ہے وہ زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں یا اہزے بزنس کریں گے تو آج ہم ان کا انٹریو کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ ہنی بیس کی کتنی اچھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو جی راکھ صاحب والیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ سنائے جی میں ڈاکٹر ذلکنین حیدر صاحب ہیں تو سر آپ بتائیں کہ ہنی بیس کا جو ہے پروجیکٹ آپ کو کیسے اس کا شوق ہوا اور آپ نے یہ کس مقصد کے لیے اس کو زیادہ شوق کیا ہے یہ صرف میرا ایک ہی مقصد ہے پولینیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے باغ میں یہ آئیڈیا میرے ایک سال دو سال سے تھا پھر اتفاقا پاکستان آپ کے گروپ نے یہ انسیجنٹلی انٹروڈیوز کروایا تو پھر میں نے فورا اس لیے یہ میں نے خریدے تاکہ یہاں پولینیشن شاید اس سے بہتر ہو جائے اور یہ آپ کو جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے مختلف پورشن میں جائیں یہ پڑے ہونے چاہیئے ہاں جی میں ابھی تو فیلال ایک لیے ہے لیکن دیکھیں گے ان فیوچر تو میں مختلف جگہوں پر لگا دوں گا ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ مہنگو کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اور کونسی کراپ میرے پاس اور لیچی ہے اور چیکو بھی ہے صحیح ہے اور کوئی فلورا اور بھی اویلیبل ہوگا میں نے ہاں کافی سارے پلانٹس ریسنٹلی اسی مقصد کے لیے لیا ہے نرسری سے فلاورز کے لیے تو وہ ابھی تو انیشل سٹیج پہ ہیں کیونکہ ابھی یہ اس انی کے لیے کیا ہے کہ تاکہ فلورا آویلیبل ہو جائے صحیح ہے اور آپ کے پاس بیر اور کیکر کا بھی کوئی جنہا پہ ہے نہیں بیر اور کیکر میرے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے سائنٹیفکلی تو میں لگتا ہے کہ توریکٹیکلی تو مجھے لگتا ہے کہ اسے پولینیشن اور فرٹیلائزیشن جو ہے فلورز کی اس کو فائدہ ہونا چاہیے بہرحال یہ تو پھر کرنے سے پتا چلے گا کہ کیا اس کا پریکٹیکلی کیا بینیفیٹ سامنے آتا ہے آپ کو آپ اسی یونیورسٹی کے اقدام کو اچھا سمجھ رہے ہیں بلکل یونیورسٹی تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ان معاملات میں ہمیں گائیڈ بھی کر رہی ہے اور بڑی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی قرابت کی کیا کنڈیشن ہے اس سال مہنگو تو اچھا ہے اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا بور آیا ہوا ہے پچھلے سال تو جو بہت زیادہ ڈیفیشنسی تھی اب تو خیر ٹھیک ہے تو آپ یونیورسٹی کے لیے اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے میں تو یہی پیغام دوں گا کہ جو لوگ کر سکتے ہیں یہ ہنی بیز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور جو اس کو بیزنس کے طور پر اڈاپٹ کرنا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے میں تو بہرحال فیلحال ہی پولینیٹرز کو پروموٹ کر رہا ہوں اس لیے اس سال میں نے سپریز بھی بہت کم کی ہے ایک آدھ کی ہے تاکہ پولینیٹرز کو ہم ڈیمیج نہ کر سیں تو دیکھتے ہیں اس حال پھر کیا ان سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں